تو بڑا ربیل نبی کہا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری گرمہ براکتے دے جا اور اس پریشان حال انسانیت کے دل کا براوہ براکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چکے لہٰذا ہم اور آپ جتنے خوشکوں جتنے فرحات و شہادوانی کا عظیار کریں یقینا وہ کم ہیں بہت معروف ربائی ہے اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نسلیم اس کی اولاد اس کے والدے ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ محکوب نہ بچھا بہت عام حقیث ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے کھل اس کینٹر اللہ علیہ وسلم نے کھل اس کینٹر اپنی محبت کا نعیار بدلا دی کہ مجھ سے محبت کرنا مومنین کے لیے بہت ایمان کا حصہ ہے وہ شخص جو مجھ سے محبت نہ کرے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں کہ ہمارا اللہ کا صلب کا این سنت و جمعات کا پتہ اعتاد ہے یہ تہین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے ایمان کے لیے اگر کوئی شخص ایمان کا دعا کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تو یقین ہے ایسا شخص جو ہے مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا شخص کی ایمان کی نفیح فرمائے ہیں لیکن محبت جو ہوتی ہے بلا شکاہ اور نہ بچی طریقے سے جانتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو اس جیسے بہتی ہے کہ مختلف لوگوں سے محبت کے مختلف مزاہب ہوتے ہیں مختلف جوہان کی بنیانتر ہیں ہم اور آپ اپنی بچوں سے محبت پر میں ہیں وہاں کچھ اور جذبہ ہوتا ہے وہاں کچھ اور انگاز کا مظاہرہ ہوتا ہے بچوں پر شکت کی وجہ سے ان پر مہربانی کی وجہ سے ان سے ایک طبیعی طور پر ایک فطری طور پر لگاؤں کی وجہ سے کہ وہ آدمی کے اپنے اپنے بچے ہیں اپنے باباپ سے وہاں پر قدر مظاہرہ ہوتا ہے اور اس کا جو نظریہ ہوتا ہے وہاں جو احساسات ہوتے ہیں وہ بلکل جھڑک آنا ہوتے ہیں اولاد کے لئے مقابلہ وہاں پر چونکہ وہ وہ حسین ہیں انسان کے جنہوں نے اس کو بالا بچ پرے سے جنہوں نے بڑی قربانیاں دیئے ان کے لئے دھتری طور پر انسان کے لئے اس کی جو ہے اندر کا جذبہ ضمیل ہوتا ہے کہ مجھے ایک سے محبت کرنی ہے اور وہاں محبت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے عام لوگوں سے محبت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے انسانیت کی بنیاد پر احلاقیات کی بنیاد پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اور ایمان کے نظریے سے ہمارا محبت کرنے کا انداز کچھ اور ہے اور وہ انداز کیا ہے وہ یہ طریقہ کیا ہے اسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں شریعت میں بکلایا ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ظاہری طور پر آپ کے سامنے کھل کر کے اپنی زوران سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے آپ کو بوزہ دیتے تھے آپ کے آثار سے فائے ہوگا تھے یہ بھی ایک چیت تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھی ملک بڑا وضوح فرمایا حضور صحیح فقاہ کہ آپ ہمیشہ کرناتے تھے گوہر اسحاص ہوتے کر دے اس طرح کا واقعہ پیش آیا جو آگے ہیں اس نے آ رہا ہے یون کہ ایک تھی اللہ علیہ وسلم نے وضوح فرمایا فجالا اسحاب یا نبسل رون بیوزوحی تو ہوا کیا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ساتھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ وہ آپ کے وضوح کے معانی کو لے کر کے اپنے جسموں پر ملنے لگی وہ عام حامل نہیں تھا ایک دن حدیث بلو انتاز بدلا رہا ہے اس بات کا کہ ایک دن اس طرح کا واقعہ فیش آیا تو اسحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وضوح کے معانی کو جو وضوح فرما رہے تھے جو معانی گر رہا تھا تو اس کو تپکتے ہوئے دیئے اور اس معانی کو اپنے جسموں پر ملنے لگی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یک علیکم علیکم آقا ساحب تو لوگوں کو اس بات پر تشجل کر رہے ہیں یعنے یہ عامل جو تم کر رہے ہیں جس وقت سے کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا صحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی محمد نہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 否ی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ شخص محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے یا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں فَقْ يَسْتُ وَحَدِيثًا تو اسے چاہیئے کہ سب سے پہلے وہ جب بھی بات کریں تو سچی بات کریں سچائی تو کنا وَلْيُحَدِّ امَانَت دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہے کوئی چیز رکھی ہے تو اس امانت کے اندر حیانت نہ کریں امانت کو ادا کریں منوان اس چیز کو جو ہمیں لوٹا کریں وَجُرِشْسِ جَعَرَمْ مَنْ جَعَا فَرَانَتُ اور جو اس کا پروسی ہے اس کے ساتھ اسے چاہیئے تو وہ احسان کریں اچھا صورت کریں اچھا بھی حیات کریں پروسیوں کو پریشان نہ کریں تو دیکھئے بلکل میں جیسے کہ کہا شروع میں کہ یہ چیز یقینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بلکل سے نفیس حیات تھے اپنے ساتھیوں کے بیچ میں تو آپ کو بلوسا کیا جاتا ہے آپ کے آثارت سے محبت کا احسان کیا جاتا تھا اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے مگر ایک مرتبہ کی چیز پیش آئی تو آنس محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبل کو پر نقیر نہیں فرمائی کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو وہ بھی اظہار بہت پر کا ایک ذریعہ تھا اور بھی دیگر حدیث سے اس پر ایچھیں ملتی ہیں مگر انہیں بھی ایک آنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پریفر کیا جس کو آئی لینٹ کیا وہ وہ چیئے تھی جو آنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دین شرعی طور پر جو آنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے ادھر لے کر آئی تھی جو تعلیم لے کر گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لئے تعلیم فرمائیں کہ اگر تم آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو انہیں امور کو انجام دو امانت میں خیارت نہ دو ساپ ستری بات کرو اور اسی طریقے سے اپنے پروسوں کا خیار کرو کنکوک وڑا کھن اسی لئے محبت کے حوالے سے ایک المحصوص آج کے وقت میں ہمارے اور آپ کے لئے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہیں وہ یہی کہ محبتِ رسول کا مطلب ہے انتباعِ رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے جو آپ نے طریقہ چھوڑا صدقی گزارنے کا اس طریقے تو اگر ہم فورو کرتے ہیں اس طریقے کے مطار کی صدقی گزارنے ہیں تو ہم محبتِ رسول ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں یہ نہیں کہ محبت ناز یہ چیز ہوئے ہیں کہ جب بھی نبی کا نام آئے تو لوگوں نے جو اپنے اپنے حساب سے دریقے بڑا رکھے ہیں کہ امرو کے چون لیے جائیں نبی کا نام آئے تو احترام کرنا جو ہے کھڑا ہو جائے جائے نبی کا پٹھڑے آئے تو وہ اس موقع سے اپنے حساب سے جب سے جروز کا نام دے کر کے نبی کی محبت کا نام دے کر کے اچھا لیبر لگا کر کے لوگوں کو جو ہے پریشان کر دیا جائے جو ہے موڑوں کو جام کر دیا جائے بلکہ اتنی اپنے اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ حدیقت تو یہ ہے کہ آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس کس اندار میں جو ہے شور شرابہ کیا جاتا ہے اور وہ تمام امور انجام دیے جائے جائے کی کشنیت کے بولتا جن کا نگیٹی میسج جاتا ہے منفی میسج جاتا ہے کہ یہ میں مسلمان یہ ہے اسلام بیجے کرائے جاتے ہیں پولے کورپر جو ہے شور شرابہ کیا جاتا ہے اور اس طرح کی خرافات اچام دی جاتی ہے کہ اسلام سوائے اس کے کے اس نگیٹیوں حد آتا ہے اور یہ کے موڑ جو ہے گرد اس سے سبق لیتے ہیں اور اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت رب العالمی نے ایک اور جگہ اسی چیز کو فرمایا کہ اصل بہت پر رضول انتبائے رسول ہے چنانچہ فرمایا ایک جگہ سورہ آرہ یوڑا آیت نمبر اکتیس ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے آپ اپنی زمان مبارک سے لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے بہت پت کرنا چاہتے ہو فتبی اونی تم میری بیعی کرو مجھے خوال کرو اللہ رب العالمین کہ تم محبوب تجھاؤگے فرمایا اور یہ کہ اس کے عید میں اللہ تعالیٰ تمہارے بناہوں کو بخش دے گا اللہ مفروع رحیم اور اللہ ملہ علمی بڑا مفروع رحیم اللہ کے رسول صلی اللہ نے دیکھتے گا اور اپنی حجیث مبارکہ کے ذریعے سے اسی چیز کو سمجھا ہے من احبب السنتی اپر احببنی ومن احببنی کھانی مالیت انجنہ جس نے میری سنت سے سنت یعنی طریقہ وہ طریقہ جو حمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کہا ہے وہ شریعت جو حمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے نازل فرمائی من عاب سنتی فقط عابد جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے میرے دین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی دین سے محبت کرنے کا مطلب اس کو اپنی زندگی کے اندر جائے عملی جامعہ پہنائیا اس کو فورا کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی قانiation میں دینے جنیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہرنگی نہیں ہے جو آج سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو کو اموں انجام نابیں ان کا غسطہ رسول کلی SV بھی دیا جاتا ہے ان کا غسطہ رسول خرار دیا جاتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ بحکی سجائی جانا ہی ہے اور یہ GOP ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 رہے ہیں جشن مناتے ہیں ابھی بگر جشن نہیں مناتے بلکہ اُس میشن کو گلے لگاتے ہیں جس میشن کو لے کر کے آقای صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے در محبوظ ہوئی تمہیں وہ جشن ربارک ہو اپو لہار کا اور ہمیں یہ میشن ربارک ہے اب اُس دیت ربی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ وہ میشن ہے جسے آقای صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے در لے کر کے آئے لہٰذا ہمارا قابل اس میشن سے نہیں چھوٹے گا اور جن خراباتوں کو تم نبی کے نام کا نمچان دیتے ہو ان خرابات کا تعلق کہیں سے کہیں کا اسلام سے ہوئی نہیں سکتا کیوں اس لئے کہ وہ شخصیات وہ پرسنالٹیز کہ جن کے لئے عرشِ الٰہی سے جن کی مطلب ہوئی جن کی مطلب ہوئی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف ان کی بتاہیں کے اندر رب العالمین نے پھرے کلام کے اندر کتنی ہی آیات ناظر فرمائی ہیں ان تمام نے کبھی جو ہے جشن نہیں منایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہو اپنی اپنی اپنے کے اندر کتنی ہی مرتبہ یہ ماں نے مبارک آیا مگر اپنی بیرادت پر نہ خود جشن منایا نہ لروکہ قدم کیا اصحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مبارک گزر گیا نہ اور نے کبھی جشن منایا نہ کسی کو منانے کا اوقع دیا تابعیم کا پورا زمانہ گزر گیا عیمہ کبار کا زمانہ گزر گیا اس پورے دور کے اندر کبھی یہ تو ہے اس طرح کی محتلیں ایکسپیشن مخصوص طور پر اس دن کے اندر نہیں سجائے گئی اس طرح کی جلوز نہیں نکالے گئے بہت بات کے اندر باقات تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے چہیسو پچیس ہیدری کے اندر سب سے پہلے سامانی دوریا کے نیچے سب سے پہلے چہیسو پنچیس ہیدری کے اندر مرک مضافر الدین جو ارپر کا گورنٹر تھا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنوئی تھا اس شخص نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولابت کو بطول جشن مرمانے کا اعلان کیا اور چونکہ بست کا بادشاہ تھا اور لیول بہت اچھا تھا نام بہت اچھا تھا لہذا کون اس کے سامنے آنکھیں نہ بچھاتا لہذا یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ریوال باتا چڑھا گیا لہذا ہمارے لئے تاہرالکاندری کی نبی سپیچ ایک سن رہا تھا اس میں وہ بڑی چارکی سے عمام سالہ لوگ عمام کو جہانسہ دینے کی کوشش کرتا ہے کوش کہتا ہے شروع میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عرب سے اصل اسلام آیا تو آج عرب میں عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتھ نہیں منایا تھا حالانکہ کچھ لوگوں نے تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا ابھی کچھ ہی بہت پہلے یہ شروعہ بھی چھوڑنے کی کوشش کی کہ اب تو عرب نے بھی سروتیاں میں بھی تاتیل کر دی ہے انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے اور انہوں نے بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنادت کے دن کو جو ہے عام تاتیل والا دن طرح دی ہے انہوں نے بھی اس چیز کو مانے والا کہ یہ صرف اور صرف چھوڑ کا ملکتہ ہے جس کو لوگوں نے یوں ہی رواس دینے کی اور بغیر کسی تحقیقیں جو ہے فارورڈ میں دوسرے کے پاس کرنے کی کوشش کی اس لیے میں کہا کہا ہوں کہ جو ہماری سوچل میڈیا پر ادھر پر کے میسیجز آتے ہیں اس کو بغیر کسی تحقیقیں جو ہے آپ فارورڈ نہ کریں ورنہ تو آپ خود بھٹے بار ہوں گے ایسا نہیں ہے سعودیہ کے ہنٹر بازاب تک پچھلی سار کا باتیں آپ لوگ رجانہ ہوگا بازاب تک دے پڑھتے ایسے لوگوں پر جنہوں نے کچھ اس طرح کی وہاں آقابق اندیشی کرنے کی کوشش کی ایسے لوگوں پر بازاب تک دے پڑھتے ہیں تو حاصل یہ ہے کہ سعودیہ کے ہنٹر ایسا کچھ نہیں ہے رہی بات یہ کہ ستاریخ ورطاہیر ورکادری وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں نہیں بنایا جاتا اس کا مطلب جو ہے یہ غلط ہے تو وہ کہتا ہے کہ ستار سال پہلے کرو اسلام کا سعودیہ کے اندر اس وقت جو ہے باتاب تے محفیر ملاد ہوتی تھی چلو سے جروش نہیں کرتے تھے تو یہ ستار سال کے اندر چونکہ وہاں کچھ اس طرح کے لوگ آ رہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ کے دشمن ہیں لہذا اس وجہ سے اس پر بیان ہے اور اس وجہ سے وہاں پر یہ چیت نہیں ہوتی اور چونکہ آقابق اندیش صلی اللہ چودہ سو سال پہلے آئے پہ لہذا ستار سال پہلے جو چونکہ سال سے چلکر کے وقت آ رہا ہے جس میں بعد آپ تے ایک تسلسل پھائے جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کی ورادت کے موقع سے خوشی منا رہے گا ہم اس پر آئے گے میں کہتا ہوں یقیناً اس پر آئے ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ کے وقت سے طریقہ ایک آنچانا آ رہا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ستار سال پہلے کا ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مدر چھے سو پتچیس ہڈری سے پہلے اس سے بھی پہلے چھے سو پتچیس ہڈری سے پہلے کا وقت آپ دکھا دو کہ جو باز آپ تے اس بات مصابیت کرتا ہو کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بابا سعودیہ کے اندر اس مومنکت کے اندر جو ہے یہ جشنہ آیا جاتا ہو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ نہ کسی صحابہ کے دور سے نہ تابعین کے دور سے نہ ایمہ کے دور سے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی اور سب سے بڑی بات ہمارے برات کے لئے کسی جبہ کے لوگ لائے دے عمل نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمارے لئے قابل اقتباق قریب حجد اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان ہے دکھاؤ کہاں پر اللہ اور براہرمین نے نبیہ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی برد کے حوالے سے نبیہ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اتنے باریک مسائل بیان کیے بلو کے طریقے پتلائے بولو پڑا پشاپ پانے کے مسائل پر پتلائے کیا کہ اتنی بات نہیں سمجھا دیا کہ میرا پرد جب آئے جس دن آئے تو تم میرے پردے پر خوشیاں مانانا میری سیرت کے حوالے سے نیٹی نے چاہنا جب یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی تو ہم اس کو کیوں پاروز کرتے ہیں ہم اس سے ہاتھ کیوں لڑاتے ہیں ایک ایک دن ایسا ہے نبیہ کی آمد کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی injuries آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین کو عباد کیا جا ہے نبیہ کاعنا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی صی اللہ علیہ وسلم کی لئے ایک نمیتر خاص متاجر کی آتی ہے تو آپ سے محبت ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی محبت کیا محبت میرے رaco семہولنے اتنا آلہ و عارفہ کیا ہے اتنا مغام عدیوہ کہ رب العالمین کو ہمارے اور آپ کے اظہار اور بلکی بھی ضرورت نہیں سچی بات دے وَلَا فَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو پلنک و پالا کر دیا ہے محسن عظام دیتا ہے نبی کا نام لیتا ہے جو ہے قرآن کریم کا پاری تلاوت و قرآن کرتا ہے نبی کا نام لیتا ہے جگہ جگہ جب جب ہم کوئی حدیث تلاوت کرتے ہیں بڑھتے ہیں انم نبی صلی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نام نامی اس میں گرامی اور قرآنمین نے بتاتے ہو اتنا عالی حرفہ کر دیا ہے کہ اس کے لئے ہماری اور آپ کی کوئی مہتاج کی ضرور نہیں لہٰذا آفیت دیشی میں ہے سچائی یہی ہے کہ ہم اسی پیور دین کو اپنائیں خالص دین کو اپنائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے مہتلے بیدار نہیں بنائی تابعیم نے کبھی مہتلے بیدار نہیں بنائی عیفہ اکرام نے کبھی مہتلے بیدار نہیں بنائی بلکہ میں ان کے گھر کا صبح آپ سے دیکھر کر روزت ہوتا ہوں جہا رہاں نام کی ایک بہت ہی واقعہ اور بہت ہی آروف کتاب ہے جو خاص طور سے اس نگرے کے شکار ہے اس چیز کے شکار جہا رہاں نام سے اس کے رائٹر ہے احمد یاد خان لکھتے ہیں لَمْ يَمْ عَلُحُ جہا رہاں جد نمبر ایک سامنبر دوزر چھتیس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مہتلے بیدار قرون سلاسہ تین صدیاں یعنی صحابہ تابعیم تابعیم آئیم 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 کرام مجھے دور پانے ہیں یہ پورا تین صدیاں بزر جاتی ہیں اور کشی نے اس مہتلے بیدار کو نہیں منایا پہلے کو قرون سلاسہ شروع کی تین صدیاں ہیں اس کے بعد اگلے ہی سفر پر دوزر چار بڑ دوزر چھتیس پر اس چل کا ذکر ہے اور دوزر چار بہت پہنے مندل ذکر کرتے ہیں بیدار کی تاریخ کرتے ہیں ایک جگہ بیدار کی سکتے ہیں وہ حضرت کار جو کہ حضرت صلی اللہ کے زمانہ اعداد ظاہری میں نہ ہو بعد میں ایجاد ہوئے ہو تو گویا قرون سلاسہ ناعر صلی اللہ کے زمانے میں یہ ہوا اور اس کے بعد کی تین صدی اللہ تین صدی اللہ اگر یہ کام نہیں ہوا بات کے اندر ہوا اور کنید کی ڈیفنیشن کے مطابق بدت کی جو دیفنیشن کیے تو تاریخ کیے کہ وہ کام بدت کہلاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نہ ہوا اور وہ نے بات پچھل کر کے اس کو ریواج دیا ہو تو یہ حمل کیا کہلتا ہے؟ بدت کہلاتا ہے اور بدت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پر باتے میں کل بحث غزتی بدعا و کل بیداتی قرارا ہر نئی چیز جو دید کرتا بدت ہے اور ہر بدت جو زرارت کرنا میں گمراہی کرنا ہے وہ کل بحث غزتی بدعا اور ہر گمراہی کے لئے جہانیوں کی طرف لے جانے والی چیزیں اہلا آفیت اور سلام کی اسی میں ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرکھڑے منابے کے حوالے سے جو سوچیں اور بلکیانتی کے تو یہ ٹائم نہیں ہے ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا دیکھئے اللہ ہم پڑا نمی نے اشانہ دے دیا ہے اتنی اہم شخصیت اللہ kafر خوصل نبیوں کے سافتا آپ سے نمیzwischen کی ایک ایک چیز محفوظ مگر آپ کا پہت کرنے پہلائش والدی محفوظ نہیں اتنا زیادہ عزفلا اتنا زیادہ عزفلا کوئی کہنا آرہا ہے دو داریستی دو گروک کوئی کہنا آرہا ہے دو گروک کوئی کہنا آرہا ہے تم گروک کوئی کہنا ہے ستران گروک کوئی کہنا ہے تیسر بیروک کوئی کہنا ہے موسیقی موسیقی